تو نمشکار دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں یورین کلچر کے بارے میں کہ یورین کلچر کا جو سیمپل ہے وہ کس طرح سے لینا ہے اور اس کا ٹیسٹ پرائز کیا ہے اور وہ آپ کو کب کرنا چاہیے کتنی قوانٹیٹی چاہیے کیا ریزلٹ ہوتا ہے اس سب چیزوں کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو نمشکار دوستو میرا نام ہے منیش کمار آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیتلائب چینل جو لوگ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سسکرائب کر لیں چینل پہ ہم نے کافی سارے بلڈ ٹیسٹ سے ریلیٹیڈ ویڈیو ڈالے ہوئے ہیں کوئی بھی آپ کی کوئری آپ کومنٹ کر سکتے ہیں ہم جواب دینے کی کوسس کریں گے تو آپ سسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگے تو اس کو شیئر کر سکتے ہیں لائک کر سکتے ہیں تو آج کے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں یورین کلچر کے بارے میں تو سب سے پہلے یورین کلچر ٹیسٹ جو ہے کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں دیکھیں یورین میں آپ کو اگر بار بار انفیکشن ہو رہا ہے اور آپ میڈیشن لے رہے ہیں لیکن جو یو ٹی انفیکشن ہے آپ کا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے جو یورین کلچر ٹیسٹ کرایا جاتا ہے اس کا جو بیکٹریل گروتھ ہیں وہ دیکھنے کے لیے وہ چیک کرنے کے لیے یورین کلچر کرایا جاتا ہے اب بات کریں گے یورین کلچر میں جو ریزلٹ آتا ہے اس میں کیا چیز پتا لگتی ہے آپ کو تو دیکھیں یورین کلچر جب ٹیسٹ کراتے ہیں سب سے پہلے یورین روٹین کراتا ہے آپ کا ڈوکٹر اس میں آپ کو انفیکشن آ رہا ہے آپ کو میڈیشن دے رہا ہے لیکن اس سے آپ کو آرام نہیں ہو رہا ہے اور انفیکشن بڑھتا جا رہا ہے تو ڈوکٹر یہ چیک کرانے کے لیے یورین کلچر کراتا ہے کہ اس میں اگر کوئی بیکٹریل گروتھ آتی ہے تو اس پہ کونسی میڈیشن کا ایفیکٹ ہوگا کیونکہ جب بھی کوئی کلچر ٹیسٹ لگتا ہے تو اس میں جو اگر بیکٹرییاں ملتا ہے تو اس پہ جو انٹیبائٹکس ہیں ان کے جو نامز ہیں یا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بھی انٹیبائٹک ہے اس پہ اس بیکٹرییاں پہ یوز کر کے دیکھی جاتی ہے کہ وہ جو بیکٹرییاں ہیں وہ کس انٹیبائٹکس سے جو ہے ڈیمیز ہو رہا ہے تو کس کس انٹیبائٹکس سے وہ ڈیمیز ہو رہا ہے یعنی کہ اس میں بہت ساری بھی جو میڈیشن ہو سکتی ہیں تو وہ ساری میڈیشن اس پہ یوز کر کے دیکھی جاتی ہیں اس بیکٹرییاں پہ اور وہ جو ہے یورین کلچر کا پورا پروسس ہوتا ہے اس کے بعد وہ ریزلٹ آتا ہے کہ اگر آپ کو بیکٹریری گروہتھ آیا ہے تو آپ کو یہ یہ جو میڈیشن ہے وہ سوٹ کر رہی ہیں ان سے آپ کا جو بیکٹرییاں وہ ڈیمیز ہو رہا ہے تو یہ جو میڈیشن سب اس کے نام آتے ہیں ریپورٹس میں تو یہ ڈکٹر آپ کو جو ہے وہ میڈیشن دیتا ہے جس سے یوٹی آئی انفیکشن جو یورین انفیکشن ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ نورمل انفیکشن چلتا ہے پھر آپ نے کلچر کرا لیا تو اس میں دیکھی ریپورٹ نورمل یہ آتی ہے اس میں آتا ہے کہ 48 آرز بعد اس کو نو گروہتھ ملا ہے کوئی بھی گروہتھ نہیں ملی کوئی بھی بیکٹریل زیادہ انفیکشن نہیں ہے تو وہ ریپورٹ نورمل ہوتی ہے لیکن ہاں جب زیادہ انفیکشن بڑھ جاتا ہے تو اس میں ایک بیکٹریل گروہتھ آتی ہے ایک بیکٹیریا کوئی نہ کوئی پایا جاتا ہے جس پہ میڈیشن جو انٹیبائٹکز ہیں یوز کر کے دیکھی جاتی ہیں اور پھر ان کے جو ہے سب نام ڈالے جاتے ہیں ریپورٹس میں کہ یہ ہے جو میڈیشنز ہے وہ آپ کو سوٹ کر رہی ہے یورین انفیکشن کے لیے جو اس کو ٹھیک کر سکتی ہے تو یہ یورین کلچر کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا اب یورین کلچر کے بارے میں تھوڑا دیکھ لیتے ہیں جو لالپیت لیب کا ہمارا ٹیسٹ کوڈ ہے وہ ہے م007 یورین کلچر ہے سیمپل اس کے لئے یورین دینا ہے سب میٹ فرسٹ مورننگ میڈ جو یورین ہوتا ہے آپ کا یعنی کہ صبح آپ اٹھتے ہیں اٹھنے کے بعد تھوڑا سا جو یورین ہے آپ کو بھار پاس آؤٹ کرنا ہے بیچ کا جو میڈ یورین ہے وہ کنٹینر میں لینا ہے کنٹینر لالپیت لیب سے لیں جو اسٹرلائز کنٹینر ہوتے ہیں کیونکہ جو بھی کلچر ٹیسٹ ہے اگر اس میں آپ نے کوئی اوپن کنٹینر لے لیا تو اس میں کیا ہے انفیکٹڈ ہو جاتا ہے اس میں کوئی بیکٹیریہ لگ گیا تو وہ بھی اس میں سامل ہو جاتا ہے تو وہ ریپورٹ گلت ہو جاتی اس لئے جو ایک اسٹرلائز سیل پیک کنٹینر ہوتے ہیں وہ ہی آپ کو لینے کلچر کے لیے اور اس میں اس کو رون ٹیمپریچر پر دو گھنٹے تک ہی رکھ سکتے ہیں آپ ریفریجیٹر میں 48 ہورس رکھ سکتے ہیں فریز نہیں کر سکتے اور اس کو جلدی سے جلدی آپ سیمپل کو لے کے لیب میں پہنچا ہے اس کے بعد اس کو جو ہے پروسیسنگ میں بھیج دیا جاتا ہے اس کا جو پرائز ہے وہ ساڑھے ساتھ سو روپہ ہے یہ لالپیت لیب کا پرائز ہے ریپورٹ ڈیلی 3.30 پیم یعنی کہ ڈیلی شام کو ساڑھے تین بجے یہ ٹیسٹ لگایا جاتا ہے اور 3 ورکنگ ڈیز یعنی اس کے تین دن باد اس کی ریپورٹ آتی یعنی کہ 48 گھنٹے باد اس کی ریپورٹ جو ہے ریڈی ہوتی کئی بار گروت آتی ہیں تو تھوڑا ٹائم اور زیادہ لگ جاتا ہے تو یہ جو ہے ریپورٹنگ ٹائم تھا اس کا یوزز اس کے پڑھ سکتے ہیں ڈوکٹر آپ فیجیشن یورولوجسٹ نیورولوجسٹ اس کو ایڈوائز کرتے ہیں ڈیزز کو انفیکشن ہو جاتا ہے یورین کا تو اس کے لیے کرایا جاتا ہے پری ٹیسٹ انفورمیشن کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے ہوم کلیکشن میں آپ کرا سکتے ہیں اس کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے فاسٹنگ بغیرہ لیکن جو میں نے آپ کو بتایا کہ صبح مورننگ میں فاسٹ یورین جب بھی آپ صبح مورننگ میں اٹھتے ہیں پہلا یورین جاتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا ڈسکارڈ کر دے یورین اور بیچ کا جو یورین ہے وہ اس میں لینا ہے اور اس کے بعد اس کو جو ہے لیب میں سبمٹ کر دینا ہے تو یہ تھا یورین کلچر کے بارے میں جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا تو ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو پلیز آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں